امبات میں بڑی بڑی شخصیتیں بھی جا رہی ہیں مولانا زروالی صاحب رخصت ہو گئے کچھ ہی پہلے مولانا عادل خان رخصت ہو گئے تھے مولانا عبداللہ صاحب رخصت ہو گئے بڑے بڑے علماء رخصت ہو چکے ہیں کچھ نہیں پتا ہمارا کب نمبر آ جائے گا اس کی تیاری ضروری ہے اور خاص طور سے آج کل ان آجات کی بہت تبدع پر بہت ضرورت ہے کتنی موتیں ہو رہی ہیں کتنی امبات ہو رہی ہیں ہر طرف سے امبات کی خبریں آ رہی ہیں یہاں تک کہ یہ ہو گیا ہے کہ اب تو کہیں سے پھون آتا ہے دڑڑ لگتا ہے کوئی خبر ہو گی اور کوئی دن خالی نہیں جاتا جب ایک یا اس سے زیادہ خبریں نہ ہوں موت تو سب کو آنی ہے ہم سب کو آنی ہے کوئی زندہ نہیں رہے گا اس دنیا میں اور ہر ایک کو اس کے وقت پر موت آئے گی وقت سے پہلے بھی نہیں بعد میں بھی نہیں لیکن آئے گی کسی کو کرونا کے ذریعے سے آئے گی کسی کو اور ذریعے سے آ جائے گی اور کسی کو بیماری سے آئے گی کسی کو بغیر کسی بیماری کے آ جائے گی موت تو آئے گی ملک الموت تو اپنا کام کرتا ہے کرتا رہے گا لیکن آج کل کا زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ قیامت سے قریب کا زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دے رکھی ہیں علامات قیامت کی علامات قیامت بہت ساری علامتیں تو گزر چکی ہو چکی اور درمیانی درجے کے علامتیں اب قریب الختم ہیں آخری علامتیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب شروع ہنے والی ہیں بڑی علامتیں امام مہدی کا ظہور اور دجال کا ظہور جو خبریں دے رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامتیں جو دے رکھی تھی وہ آ رہی ہیں فرمالا تھا کہ فسق و فجور پھیل جائے گا فہاشی اور اوریانی کا دور دورہ ہوگا وہ ہو رہا ہے بیماریاں ایسے آئیں گی جو کبھی نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی نہ مابدانا کبھی دیکھی تھی نہ سنی تھی ایسے ایسے بیماریاں آئیں گی آ رہی ہیں بہت عرصے سے آ رہی تھی اور اب تو اتنے تیزی سے یہ آ گئی ہے بیماری کرونا یہ یاد دلا رہی ہے مربع قیامت کا موت یہ یاد دلا رہی ہے موت کو یاد دلا رہی ہے اس واسطے ان حالات میں جبکہ قیامت کا قرب ہے ہم بات کی کسرت ہے موت تو سب کو آنی ہے تیاری اس موت کی کرنی ضروری ہے تیار تو رہے آدھ کتنی بے شمار موتیں ہو رہی ہیں پہلے سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا اور جانک قصہ ہوتا اور آدھ میں ختم ہو جاتا ہے مرد بھی عورتیں بھی بڑے بھی زیادہ تر مومد لوگوں پر واقعات پیشا رہے ہیں اس واسطے تیاری کریں موت کی تیاری کریں زندگی کے تیاریاں تو عمر بر کرتے رہے ہیں اب موت کی تیاریاں بھی کر رکھیں دونوں کام کرنے ہیں زندگی کی بھی تیاری کرنی ہے موت کی بھی تیاری کرنی ہے زندگی کا سامان بھی کرنا ہے موت کا سامان بھی کرنا ہے موت کے سامان میں قرآن کریم نے اس وقت جو آلات میں توجہ دلائی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو صرف اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں گھر کے لوگوں کو بیوی بچوں کو بیوی بلات کو اور اپنے زیرے کی فائدت گھر میں جو کچھ آپ لوگ ہیں آپ کے ماتحیت ہیں ان کو بھی آگ سے بچاؤ کس طرح بچاؤ گے ان سے بھی توبہ کرو خود بھی توبہ کرو چنانچہ آگے بلتا دی یا آیوال جنام انہوں توبو اللہ توبت النسوہ پکی توبہ کر لو پیاری کیا ہے موت کی پکی توبہ کر لو یا اللہ جو گناہ ہو گئے ہیں بہت گناہ ہوئے ہیں بے شمار گناہ ہو گئے ہیں ہم سے بہت سارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں بڑے کبیرہ گناہ ہو گئے کبھی کبھی ہوئے تھے یاد بھی نہیں رہے مگر اللہ کو یاد ہیں ہمارے نام آئے مال میں لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے سارا محفوظ ہے سارا کردار محفوظ ہے قرب قیامت جب قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا سارا منظر دکھا دیا جائے گا جس نے ذرہ برابر کوئی اچھا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا جس نے کسی برا کام ذرہ سا بھی کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا اور جب وہ دیکھے گا ماں باپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے اولاد بھی دیکھ رہی ہوگی رسوائی ہو جائی گی اللہ تعالی محفوظ رکھے اس وقت رسوائی سے آسان کیا راستہ کیا ہے آسان بہت کر دیا ہے میرے رب نے ہمارے رب میں تو ہمارے رب ہے رحمان و رحیم ہے ہماری کمذوریوں سے باقف ہیں ہمارے گناہوں سے بھی باقبر ہیں ماں بھی کبھی راستہ آسان کر رکھا ہے کہ توبہ کر لو توبہ کر لو گے ماں بھو جائیں گے سارے کبھی راگناہ ماں بھو جائیں گے بڑے سے بڑا کبھی راگناہ توبہ سے ماں بھو جائے گا